بلڈوزر تہذیب حقیقت کیا ہے اولڈ پی بی روڈ سے بینک آف انڈیا تک کا جو راستہ شاپور میں جس ماتمہ فلے روڈ کہا جاتا ہے جلدبازی میں فیصلہ لیا گیا اختدار پر بیٹھ کر کس طرح سے ایک دباؤ میں ایک کام کو انجام دیا جاتا ہے پھر اس کی قیمت بعد میں چکانی پڑتی ہے اگر کارپوریشن کی جانب سے اگر یہ کیا گیا ہے تو پھر جب بیس کروڑ روپے اب جمع کرنے کا یعنی کہ ڈپوزٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو یہ کون اس کے لئے ذمہ دار رہے کس کے جیب سے روپے ادا کیے جائیں گے لہذا یہ اسی پر آج کا موضوع کہہ سکتے ہیں سمارٹ سٹی کے ماتحر سڑک توسی کے بہانی جن گھروں پر بلڈوزر چلا گیا تھا اب بوم رینگ کے طرح پلٹ کر کارپوریشن پر ہی آگی رہا ہے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے بعد وہاں کے عوام نے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا لہذا دوہزر انیس میں ہوئی اس واردات کا فیصلہ کارپوریشن کے ہوش اڑا دینے والا ثابت ہوا ہے عدالت نے بیس کروڑ روپے بطور معوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے خیر بلڈوزر تحضیب کس طرح خطرناک ہوتی ہے اس کا کچھ حد تک احساس بلغام والوں کو بھی ہو رہا ہے جب اقتدار میں بیٹھتے ہیں تو کسی کے گھروں پر بلڈوزر گھومانا بڑا آسان نظر آتا ہے کیونکہ جس گھر پر بلڈوزر چلائے جاتا ہے وہ گھر یوں ہی خڑا نہیں رہتا تمام زندگی کی جمع پونجے لگا کر کوئی آشیاں نہ خڑا کیا جاتا ہے لیکن جنہیں عوامی نمائندے سمجھا جاتا ہے کس طرح اقتدار کے نشے میں ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے مثال اسے کہہ سکتے ہیں دوسرے طرف تمام محکمہ بھی کسی بڑے قائد کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے آقا کا حکم بجا لانا گویا فقر محسوس کرتا ہے اولڈ پی بی روڈ سے لے کر بینک آف انڈیا تک کا راستہ سڑک توسی کے بہانے وہاں کے مکانوں کو گرائے گا معاملہ 2019 کا ہے جب کارپوریشن پر ایڈمنیسٹریٹو یعنی انتظامیاں اقتدار یعنی کی انہی کے حکومت میں تھی اس وقت بھاجپا کی حکومت ریاست میں اس معاملے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہتے ہوئے اپنا دامن جھٹک لیا اب جب عدالت کی جانب سے 20 کروڑ کا معوضہ دینے کا فیصلہ دیا گیا تو کارپوریشن کے اس وقت کے کمیشنر سبھی کڑگرے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں شہر میں چرچہ اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ کیا کسی سیاسی لیٹر کے دباؤ میں آ کر یا بنا سوچے سمجھے کسی کے گھر پر بھی سڑکتا اسی کے نام پر یوں ہی گھروں پر بلڈو در چلانا کہاں تک مناسب ہے ایک اور اہم بات قابل گا اور یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ زمینی مافیا کی بلغام شہر میں بڑتی فصل شہر میں گویا ڈر خوف کا ماحول بنانے کی وجہ بھی بن رہی ہے خائر حاصل اطلاع کے مطابق 2019 کے درمیان وولڈ پی بی روڈ سے بینک آف ایڈیا تک کی سڑک بنانے کے لیے جگہ پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کارپوریشن کی جانب سے کیا گیا سمارٹ سٹی کو اجازت کارپوریشن کی جانب سے دی گئی تھی لیکن کچھ لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا لہٰذا موزہ دینے کی بات کو بھی قبول کرتے ہوئے سمارٹ سٹی کو کارپوریشن نے سڑک توسی کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے آری جنڈی دکھائی بنا کچھ سوچے سمجھے جلدوازی میں یہ سڑک بنائی گئی لیکن کچھ گھر مالکوں نے عدالت میں جا کر فریاد منگی عموماً زمین مالکوں کو بھروسے میں لے کر جائز موزہ تیہ کرنے کے بعد کاروائی کو انجام دینا تھا لیکن بجائے عوام کو بھروسے میں لینے کے جلدوازی میں سڑک کو بنا گیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ شہر کے اکثر لوگ بھی یہاں سے گزرے ہوں گے اور سوچتے بھی ہوں گے آخر ایک طرفہ سڑک پر سواریاں کیوں دھونڈ رہی ہیں اور دوسری طرف سڑک کو خالی کیوں رکھائے جبکہ اس کی اصل حقیقت ہی یہی تھی کہ معاملہ بنا سوچے سمجھے انجام دیا گیا تھا جس کی نوبت آج اے آن پڑی ہے کہ معاظہ دینا پڑ رہا ہے اب سوالات کا جواب کارپوریشن کے پاس نہیں ہے اور تبکہ بھاجپا کے عوامی نمائندے کارپوریشن میں نظر بھی نہیں آرے ایک اور مزید سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا کارپوریشن یا کسی عوامی نمائندے کی گلتی کی رکم ایک بار پھر عوام کی جیب کاٹ کر ادا کی جائے گی ویسے بھی بیلگام شہر کی قیفیت آپ دیکھ ہی رہے کہ کس طرح تیز بارش رہی اور کئی دنوں تک بارش رہی جس کا اثر بھی آپ سڑکوں پر گلی محلے میں دیکھ سکتے ہیں سڑکیں کہیں تو گڑوں میں خو گئی ایسا لگتا ہے پہلے سے ہی پریشان عوام کسی سرکس میں گاڑی چلانے کی طرح گڑوں کو ڈوجنگ مار کر گھر تک پہنچ رہی ہے کارپوریشن مفلسی کے دور سے گزر رہی ہے ترکیہ اپتہ کاموں کو انجام دینے کیلئے روپیہ نہیں ہے کہ نعرے اکثر کارپوریشن کی میٹنگ میں سننے ملتے ہیں اور ایسے وقت میں غریبی میں آٹا گلا کی طرح کارپوریشن کے حالت ہو چکی ہے ابھی تو صرف ایک سنوائی پر بیس کروڑ کا معاؤزہ ادا کرنے کا فیصل آیا ہے اگر دگر فیصلوں کی بھی رقم ادا کرنے کی نامشکی کارپوریشن پر آتی ہے تو کون ذمہ داری لے گا آخر کس کے دباؤں میں اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں کسانوں کی زمین پر بھی کچھ لوگوں کی نظر ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے درہ دھمکا کر زمین پر قبضہ کرنا یا زمین کی قیمت کو آدھے دام میں مانگنا یا اختدار کا روب جھاڑتے ہوئے کسانوں کی زمین مالکوں کو نوٹس تمہ دینا تاکہ ڈر کر کم دام میں زمین کو حاصل کرنا وغیرہ پر کوئی ایک خاص شخص بینا ڈرے عدالت کا رکھ کرتا ہے تو پھر اس طرح کے نتیجے بھی براماد ہو جاتے ہیں ان تمام کے درمیان سوال پھر اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا اس کی قیمت بھی عوام کو ہی چکانی پڑے گی ستہ داریوں کی جانب سے بیس کروڑ روپے ڈیپاؤزٹ کرنے کا فیصلہ تو کل کی امرجنسی میٹنگ میں لیا گیا ہے جس کی مخالفت کانگریس اور دگر کارپوریٹروں کی جانب سے کی گئی اس کے باوجود بھی آخر میں روپے ڈیپاؤزٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہی گیا یا میلے حاصیف سیٹھ نے بیس کروڑ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیس کروڑ کے لیے ہی تھی نکحت کرنی پڑ رہی ہے تو دگر 163 کروڑ کہاں سے لاؤ گے بالا صاحب پاٹیل نے عدالت سے موزے کا فیصلہ تو لیا ہے اور بھی دگر لوگ عدالت میں فریاد درج کر چکے ہیں ستہ داری بھاجپا کائنچی میں فرد چکی ہے کیونکہ جب واردات پیش آئی تب بھی بھاجپا کی ستہ تھی اور اب بھی بھاجپا کوئی ستہ میں دیکھا جا رہا ہے بھاجپا خاموش ہے پر خاموشی جواب تو نہیں ہو سکتا بھاجپا کے خاموشی میں کئی لوگوں کی چیخ دفن ہے جب گھروں کو گرائے جا رہا تھا بلا سوچے سمجھے بلوزر غمانی کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جو آج بلوزر تہذیب پر فقر کرتے ہیں اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ جس کی طرف سکتا ہوں نوے کو دیکھر دیں گے ہم دیکھر دیں گے آج کا موضوع کی شکریہ شکریہ اور ڈامبیٹ کے بادہ رول کر سکتا ہوا اور میجورٹی دا جاغرہ زندگیٹ کے برو دیں گے خورت دیں گے خورت دیں گے کھو زندگیر بنک جگے رول کرتہ جو یہ کانڈیٹور جیلال سچ پچھو رکے موسیقی اند توجه میری سنسان توجه مجھے اندار اینک�이 محتاجات کے سابق간ے اندار ایسٹی رسول کے سنسان توجه رسول کے ساس ایسر ایسر ساس امال سنسان توجه ساس انا مسار سیٹی سانسان توجه ساس ایسر کام دلچان بحاجی است اندار اینگرمی رسول کے ساس افراد کی اندار ایسر سانسان توجه ساس امرس آخر دیوار اس ایسر þیم embrchin اینجا دیشار ہیلما جنہا ہے جگری شمدو کمیشنر اس کے لئے کلدے تھا سرکار کے پروپوزال کلشی اس تیڈ کوڑو بیگا گی وہاں کوڑتی آمتہ ہیں سوال تب مادی دار ہے آرہ اگر دلہا پروشیس آگی سرکار آدھ جانم مدی کوڑکو گوڈ کوڑنے لے ہوگی اب کڑیو اٹھ مادی آگی در کوڑنے لرکار دے میمہ کوڑتنے لیا کوڑتنے لہاں ناوہا دہا موسیقا 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 موسیقا